نیولی اپوائنٹڈ ڈی جی آئی ایس پی آر آر پاکستان آرمی تو پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ آئی ایس پی آر کا محبب ایک ایس چیز کا محبب ہے کس کا مطلب ہے انٹر سرویسز پبلک ریلیشن انٹر سرویسز پبلک ریلیشن اور کنرم کی آئی ایس پی آر جو ہے وہ میجر جنرل بابر اتخار ہے آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے اور یہ 21 یعنی 21 نمبر پر ہے اس سے پہلے 20 گزرے ہیں اور اس سے پہلے جو تھا وہ میجر جنرل آسف غفور تھا اس نے چارچ یکم پیبری 2020 کو سنبھالا یعنی یکم پروری 2020 کو آئی ایس پی آر بنا تھا کسٹن نمبر 312 دیکھیں 312 نمبر کسٹن پاکستان اسٹ فائلڈ اٹھ واس سب میرین پہلا سب میرین لاؤنچ کروز میزائل بابر 3 کی آتھ رکھے اس کا نام تھا بابر 3 اور 9 جنوری 2017 کو پائر کیا ہوگا تھا اور اس کا رین جو تھا وہ چار سو پچاس کلومیٹر اوپشن اے ہے کسٹن نمبر 313 دیکھیں سن کی ہسٹری میں جو شارٹس گورنر پہ گزرے ہیں وہ جسٹس ریٹائر سعید الزمان ستیر پہ ہیں جسٹس ریٹس یہ پاکستان کے چیپ جسٹس پہ رہ چکے ہیں دوستو یاد رکھیں پاکستان کے چیپ جسٹس بھی رہ چکے ہیں اور پاکستان کے پہلا چیپ جسٹس میاں عبد الرشید یہ کسٹن اکثر آتا ہے کہ وہ از پرسٹ چیپ جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ تو میاں عبد الرشید دے تو یہ تو شارٹس پیریٹ کے بات ہے تو لانگیسٹ پیریٹ گورنر کون رہے ہیں سن کے سن کے لانگیسٹ پیریٹ گورنر جو ہے وہ عشرت العباد رہے ہیں عشرت العباد 2002 سے لے کر 2016 تک مسلسل چودہ سال سین کا گورنر رہا ہے امکیو ام سر اس کا تعلق تھا اچھ نمبر تین سو چودہ دیکھیں تین سو چودہ نمبر کشمیر ڈے از اوبزرڈ ان پاکستان آن کشمیر کے پانچ پیوری ہر سال پانچ پیوری کو کشمیر ڈے منایا جاتا ہے اور یہ تجویز کس نے دی دی یہ اکثر کس چناتا ہے کہ کشمیر ڈے منانے کی تجویز سب سے پہلے قاضی حسین احمد امیری جنمات اسلامی تین 1990 میں دیا تھا 1990 میں اور اس طرح کشمیر بلیک ڈے منایا جاتا ہے بلیک ڈے کشمیر کے اپنی حیثیت ختم کر کے اس کو اپنا علاقہ ڈکلیئر کیا ہے تو یہ یومی استحصال تین دن ہو گئے ہیں دوستو ایک یومی کشمیر ہو گئے کشمیر ڈے بلیک ڈے ہو گیا اور یومی استحصال کچھ نمبر تین سو پندر دیکھیں تین سو پندر نمبر کشم پاکستان آرمی آن لانچ آپریشن ردل پسات پاکستان آرمی نے بہت سارے آپریشن کیے ہیں اس میں ایک ردل پسات تھا جو کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لئے پورے پاکستان میں شروع کیا گیا تھا بائیس پربل دوازہ ستارہ کو آپشن ڈی کریٹ آپشن ہے اور اس طرح کشمیر نمبر تین سو سولہ دیکھیں تین سو سولہ نمبر کشمیر لیبر ڈے is observed on یکم مئی ہر سال یکم مئی کو لیبرڈ منایا جاتا ہے لیکن یہ کیوں منایا جاتا ہے دوستو یاد رکھیں اسی یہ اٹھر سو چورسی کی بات ہے اس وقت لیبر کی جو ٹائمنگ تھی وہ سو لگینٹ دن میں سو لگینٹ کام کرنا پڑتا تھا تو انیس سو چورسی میں یورپ اور امریکہ میں تحریک شروع ہو گئی لیبرز کا مزدوروں کی تحریک شروع ہو گئی اور اس تحریک کا نعرہ تھا کہ یہ ٹائمنگ جو ہے یہ سولہ سے آٹھ گھنٹے کر دی جائے اور مطالبہ کیا کہ یہ یکم مئی سے لاغو کیا جائے یکم مئی سے لاغو کر دیا جائے ان کا یہ مطالبہ نہیں مانا گیا تو مزدوروں نے کیا کیا اٹھال شروع کر دی پھر اپریل اٹھارہ سو چی ایسی میں اپریل اٹھارہ سو چی ایسی میں جتنے بھی مزدور تھے وہ تمام تقریباً دو ڈائی لاکھ مزدور امریکہ کے ایک شہر شکاگو میں جمع ہو گئے تو کیونکہ مزدوری کی تعداد بہت زیادہ جمع ہو گئی تھی تو اس کو روکنے کے لئے جدید اسلحے کا استعمال کیا گیا اس میں بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے بہت سارے حالاقتیں بھی ہو گئی تھی پھر اٹھارہ سو نواسی میں تجویز پیش کی گئی کہ یکم مائی کو ہر سال یکم مائی کو لیبر ڈے منائے جائے گا تو پرس ٹائم پہلی دفعہ اٹھارہ سو نبے کو یکم مائی اس لیبر ڈے منائے گیا اب یہ انٹرنیشنل لیبر ڈے کہلاتا ہے کچھ نمبر تین سو سترہ دیکھیں تین سو سترہ لانگسٹ سرونگ پرائم منیسٹر آف پاکستان لانگسٹ سرونگ پرائم منیسٹر آف پاکستان یہ اے اور سی اس کو توڑا سا پھر کنپرم کر لے یوسف رزاگ گلانی اور لیاقت آلی خان اس میں ایک یا دو دن کا ورہ کیا ان دونوں کا چار سال اور دو مہین دن دونوں کے تقریب لیکن میں خیال میں لیاقت یوسف رزاگ گلانی کا ٹائم دو تین دن زیادہ ہے تو کریکٹ آفشن آفشن اے ہی ہو سکتا ہے لیکن اس کو آپ نے توڑا سا کنپرم کرنا ہے تو یہ تو بات ہوگی نور آمین کی ہے نور آمین صرف تیرہ دن پرائم منیسٹر رہ چکے ہیں سات دسمبر انیس سو اکتر سے بیس دسمبر انیس سو اکتر تک فیچ نمبر تین سو اٹھارہ دیکھیں تین سو اٹھارہ نمبر the friendship gate is built on the border between پاکستان and افغانستان یہ برچستان چمن کے مقام پر پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر یہ گیٹ بنایا گیا ہے فیچ نمبر تین سو انیس دیکھیں تین سو انیس نمبر which reforms introduce separate electorate for ہندوز and مسلم منٹو مولے reforms انیس سو نول کی بات ہے اس کو میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں گزری ہو یہ ویڈیوز میں فیچ نمبر تین سو بیس دیکھیں what is the total length of indus river indus river is the پاکستان longest river ہے جو کہ تیبت سے originate کرتے وہاں سے نکلتا ہے اور arabین سی میں سبح سنگھ میں گرتا ہے اور اس کی length جو ہے 318 کلومیٹر ہے کہچ نمبر تین سو اکیس دیکھیں تین سو اکیس نمبر what does the sea break stands for China پاکستان economic corridor option secret option ہے اس طرح کہچ نمبر تین سو بائس دیکھیں دوستو تین سو بائس نمبر عمران خان is the prime minister of پاکستان twenty second number پر اس کی نمبر ہے اس سے پہلے یوسف شاہد خان شاہد خاقان اباسی تھی جو صرف دس مہینے prime minister اس سے پہلے نواز شریف تھے جو نمبر تین سو تئیس دیکھیں سوات ویلی بیکیم اپورٹ اپاکستان سوات جو ہے یہ پاکستان اس سے پہلے سوات پرنسلی سٹیٹ کہلاتا تھا اور نواب سوات یہاں کے پرنس تھے سٹیٹ کے پونما کیا کہتے ہیں لیڈر تھے تو ایک یہ آپشن بھی جو ہے 1969 اور اسی سال دیر کا سٹیٹ دیر کا نواب آپ نے اس طرح سنا ہوگا دیر کا سٹیٹ بھی پاکستان میں شامل ہوا تھا پیچھ نمبر تین سو چھو بیس دیکھیں تین سو چھو بیس نمبر ویلن ڈٹ قائدی آزم جائن آل انڈیا مسلم لیگ قائدی آزم نے آل انڈیا مسلم لیگ 1913 میں جائن کیا تھا اس سے پہلے وہ آل انڈیا کانگریس میں شامل تھے اور آل انڈیا کانگریس سے 1920 میں ریزائن کیا تھا تین سو پرچیس نمبر کسچن کے ویلن ڈٹ قائدی آزم ریزائن پرام آل انڈیا کانگریس آٹ انیس سو بیس میں آپشن دی کریکٹ آفشن ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو پسانہ نکی ضرور رکھنے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازم